سنفی تشدد کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر انویسٹیگیشن کا پروسس ہوتا کیا ہے اور ٹپیکلی ون بائی وین اگر اس ٹیپ ہم جاننا چاہے کہ جیسے ہی کوئی ایف آئی آر کرتی ہے تو اس کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ کیسے ہوتی ہے کوٹ کے اندر جب آپ کسی ایکیوزٹ کو آپ سزا دیتے ہو تو آپ کے پاس دو مین چیز تین مین چیزیں ہیں جب تینوں میں سے ایک چیز بھی آپ کا کام ہو تو آپ کسی بھی ایکیوزٹ کو سزا نہیں دے سکتے اور اللہ یہی کہتا ہے کہ بینیفٹس آف ڈاؤڈز جو ہیں وہ ہمیں شاہے کہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ میں نہیں کہا رہا ہوں یہ کہہ انہوں کی کتاب میں میں لکھا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو سیکنس کے ساتھ چلایا آپ نے 161 ریکارڈ کرائے آپ پلیس آف افینس پہ چلے گئے آپ نے وہ جگہ دیکھی اس کی فوٹوگرافی کی آپ نے وہاں پہ ساکمٹانٹس ویٹنس لے آپ نے آپ کی چشمدید گواہ لیے آپ نے وہاں پہ این اشائدین سے پوچھا آپ نے ویڈیو بنے کیونکہ آج کل ویڈیو جو ہے وہ بھی آج کل ہماری ایوڈنس کے اندر بڑا کارامت ہے پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل یہ بھی بڑا ویلڈ ہے لیکن جب آپ اس چیز پہ میں نے پہلے میں نے آپ کو پہلے ارز کر دیا ہے کہ جو آئی او جب موقع پہ جانتا ہے تو وہ جو موقع ہوتا ہے وہ آدھی تفتیش ہے وہ آپ کی آدھی ریکارڈنپ بڑا کرتا ہے اس کے بات ہے پراسس پراسس تو چلتا ہے لیکن آپ کے پاس گواہ موجود ہو آپ کے پاس مدعی موجود ہو آپ کے پاس ایوڈنس موجود ہو تو دوسرے معنی میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے سارے الیمنٹس کو اکرم کر لیے اب تو اپنے پراسس کو فال کر رہے ہیں بلکل